اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں اکثر کمیٹس میں ایک کسٹن کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہوم ریمیڈی بتا دیں جس سے سکن کے اوپر نہ صرف وائٹننگ آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے اور سکن کے اوپر جو فائن لائنز کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے لئے آج بہت ہی زبدست ماسک بتاؤں گی جس کا آپ کو فوری اور بہترین ریزنٹ ملے گا لیکن اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اس ماسک کو بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگی ماش کی دال ماش کی دال جو ہے وہ بہترین سورس ہے زنک کا اس کا استعمال اگر آپ اپنے بالوں کے لئے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ہیر گروتھ میں بہت ہیلپ کرے گی اور اگر آپ اس کا استعمال فیس کے لئے کر رہے ہیں تو یہ سکن کو فوری انسٹینٹ نہ صرف وائٹننگ دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کی سکن کی ٹائٹننگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے تو اس ماسک کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماش کی دال کو اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیں پھر اس کو کسی ململ کے کپڑے پر ڈال کر دھوپ میں سکا لیں پھر اس کو سیف کر کے رکھ لیں اور پھر ایک کھانے کا چمچ رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں صبح جب آپ دیکھیں گے یہ کافی حد تک نرم ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کے کریمی فارم میں آ جائے گی اس کے اندر جو لیس پیدا ہوتی ہے اس کو ہل رونک ایسٹ کہتے ہیں اگر آپ اس کو فیس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے فیس پر ٹائٹننگ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد نمبر دو پر ہم نے جو اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے ملک پاورڈر ملک پاورڈر جو ہے وہ وائٹمین ای کا ایک بہترین سورس ہے اس کے علاوہ اس میں لیپٹی کیسٹ کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ کو فوری وائٹمین دے گا اس کے بعد نیکسٹ ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے لیمن جوس لیمن جوس بھی ایک بہترین سورس ہے وائٹمین سی کا جو رنگت نکھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ نے صرف دو سے تین راپس اس میں ایڈ کرنے ہیں لیمن جوس ڈالنے کے بعد لاسٹ میں ہم نے اس میں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے وائٹمین دی کا انجیکشن یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے وائٹمین دی سکین کو ہیلتی بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادھا کرتا ہے وائٹمین دی کا یہ انجیکشن آپ کو ایک سو بیس روپے میں کسی بھی میڈیکل سٹورس سے ایزیلی مل جائے گا ایک سو بیس کا یہ انجیکشن اگر آپ ایک بار لے لیتے ہیں تو آپ اسے ویک میں دو بار یوز کر سکتے ہیں آپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھیں یعنی تھنڈی جوا پر رکھنا ہے اور ایک ویک میں دو بار آپ نے اس کے اپلیکیشن اپنے فیس پر کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر سمیل پیدا ہو گئی ہے تو آپ دو عدد لونگ اس کے اندر پیس کر ڈال سکتے ہیں جس سے اس میں کسی قسم کی سمیل پیدا نہیں ہوگی اور ایک ویک میں آپ دو بار یوز کر لیں گے اس کے بعد نیکس ویک میں جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ اسے دوبارہ بنا لیں اب میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا رہتی ہوں اپنے فیس کو اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیں پھر اس ماسک کو اپلائے کریں اور جب آپ کو لگے کہ یہ پوری طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے تو سمپل موٹر سے اپنے فیس کو واش کر لیں یہ آپ کی سکن کو سوفٹ بنائے گا رنگت کو نکھارے گا رف سکن کو ریموو کرے گا اگر آپ اسے دو سے تین بار ہی اپلائے کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چہرے سے فائن لائنز دور ہو جائیں گی ایک دم سے ختم نہ ہوئی تو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں گی اور یہ آپ کی سکن کو ٹائٹننگ بہت زبردست دے گا کیونکہ اس کے اندر ہالرونک ایسٹ ہے وائٹامین ڈی ہے وائٹامین سی ہے وائٹامین ای مجود ہے اس کے لارے لیپٹیک ایسٹ پائے جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر زنک ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ماسک پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے تمام سپر ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے مل سکیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ